اپنے وطن سے وفا کرو سناتا ہوں میں آنسوں کی زبان ہمارے اس علاقے سے بیشٹر نوجوان پردیس میں رہتے ہیں مکیاری کا کیوں دم توڑ دیتی ہوں پندر منٹ میں میں نے یہ نظر لکھنے کا کام کیا تھا پڑھتا ہوں بطور خاص سنیے کا شائری کی زبانی سناتا ہوں میں آنسوں کی زبان مجھے لگتا یہ سٹیج کے ہی رہے نہ رہے تبریز حاشمی ضرور گیڑ جائے گا اس لئے تھڑا ادھر ہو کے بیٹھیں آپ لوگ مجھے محسوس ہو رہا ہے میں کھڑا ہوں کھڑا کم کر دے بھیڑ کو سٹیج میں کم کر دے بہت کمزور ہے ذرا سا آپ لوگ ذرا نیچے چلے جائیں نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے بلا لیں گے پھر آپ کو ایک باپ بیمار ہے بیٹا پردیس میں ہے بھوری ماں ہے ٹیلی فون میں اپنے بیٹے سے بات کر نہیں ہے ایک درد ہے سنیے گا نوجوانوں جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو فون کرتی ہے پیسے کے لیے تو وہ سوچتا ہے کہ پیسہ مانگی ہے ماں تو دے دیا پھر جب دوبارہ گھر میں اگر باپ بیمار پر جائے بتانے کے لیے ماں تیلی فون جب بیٹے کو کرتی ہے تو بیٹا بولتا ہے کہ چھوڑو جب بڑی فون کرتی رہتی ہے یہ مت کبھی سوچنا کبھی مت سوچنا غلط فہمی ہے یہ ماں ایک درد اور ایک پیرہ لی کر کے فون کرتی ہے سننا دوستو کہ جتن سے میں پانی تجھے میرے بیٹے مجھے نہ بھلانا میرے پیارے بیٹے مجھے نہ بھلانا میرے پیارے بیٹے مجھے نہ ہی تھی کھلاتی تھی تجھ کو بسوٹی نہیں تھی سناتی تھی تجھ کو جتن سے میں پانی تجھے میرے بیٹے مجھے نہ بھلانا میرے پیارے بیٹے مکھاتی نہیں تھی کھلاتی تھی تجھ کو مزوٹی نہیں تھی سلاتی تھی تجھ کو تیرا باپ بیمار ہے میرے بیٹے تو ہی میرا سمسار ہے میرے بیٹے پریشان مشکل میں ہے تیرے اپو تو گھر نہ کھا جا میرے پیار پپو تیرے باپ کو ہے دبائی کھلانی تیرے باپ کو ہے دبائی کھلانی سناتا ہوں میں آنسوں کی زبانی نظم اگر پوری سننا چاہتے ہیں تو بازون بار کاریاں دے جائیں ہمارے اس علاقے سے ہمارے اس علاقے سے بیشٹ اور نوجوان پردیس میں رہتے ہیں پردیس میں رہنے کی وجہ کر ہمارے گاؤں میں اگر کسی کی میت ہوتی ہے کسی کی موت ہوتی ہے تو کندہ دینے والے چاہے تو بزوب ہوتے ہیں چاہے تو بچے ہوتے ہیں نوجوان پکہ زادہ پردیس ہے ماں اگر انتقال کرتی ہے یا بیمار کرتی ہے باپ بیمار پڑتا ہے یا انتقال کرتا ہے علاج کے لیے پیسہ بھیج دیتا ہے مر جائے تو کفنانے دفنانے کے لیے پیسہ بھیج دیتا ہے لیکن جنازے کی نماز میں شامل نہیں ہو پاتا سیلاوی کی کہر اتنا ہے اگر آس پاس میں ندی ہے اگر ایک عورت حاملہ ہے اس کا سیجر ہونا ہو تو لدی جب تک اس پار سے ماں اس پار آئے کشن میں لے جانے کے لیے خاص طور پر تیرہ گاچ کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ حاملہ عورت آپ کا میتہ ہے ایک ہی نام ہے شگریہ 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 آپ کے میتہ ہیں شگریہ ساری شگریہ مجھے تمیٹی کے سیکریٹی ہیں اچھا ماشاءاللہ اس پروٹیش کی سیکریٹی ہے اور محبتوں سے نوازہ ہے ندی جب تک ندی کے اس پار سے ماں اس پار آئے وہ حاملہ عورت ان کے پیٹ میں جو بچہ پلتا تھا اس دنیا کو اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ عورت وہاں دم توڑ دیتی ہے جو بچہ اس دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی جن کی آنکھیں وہ بچہ بھی مر جاتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے تیرہ گاچ میں مطیاری ایک گھاٹ میں ایک زمین کا موٹیشن کروانے کے لئے گیا تھا لوگو وہاں ایک عورت کو میں نے دیکھا مالکولی مکیاری کا کہ وہ دم توڑ دیتی ہے پندرے منٹ میں میں نے یہ نظر لکھنے کا کام کیا تھا میں پڑھتا ہوں بطور خاص سنیے گا شائری کی زبانی چلے لوگ دلی ٹیرینوں میں بھر کے نہیں بستیوں میں جوان کوئی لڑکے اگر کوئی بہت پیار سے سننا کہ چلے لوگ دلی ٹیرینوں میں بھر کے نہیں بستیوں میں جوان کوئی لڑکے اگر کوئی مرتا ہے گاؤں کا بندہ نہ دے پا رہا ہے جوان کوئی کندھا اگر کوئی پردہ ہو بیمار لوگو وہ دریاب کوئی سے کرے پار لوگو یہاں حاملہ رکھے بل رہی ہے یہ ظالم حکومت نہ کچھ کر رہی ہے نہیں کوئی سڑکے نہیں کوئی پل ہے جدھر دیکھتا ہوں تو بجلی بھی گل ہے یہی دکھ بھری ہے یہاں کی کہانی سناتا ہوں میں آسووں کی زبان اور دوستو ایک بند اور ہے میرے گاؤں کے نوجوان یا بستی کے نوجوان سرائے کڑی تے کونیا بھاول مارا آس پاس کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ پردیس جاتے ہیں دلی ہدر آباد لکھناو یو پی یا کشنیر پیسہ کمانے کے لیے موڈی نے پیسہ دیا ہے کیا بھاگو موڈی جی نے تو پیسہ نہیں دیا ہے تو کام صحیح کیا اور پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے میرے بہنیں آپ سننا پیسہ کمانے کے پچاس ہزار ایک لاکھ پچیس ہزار اکٹھا کر کے لاتا ہے اپنی بہن کی شادی کرواتا اور خود کی شادی کرتا ہے شادی کرنے کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا غربت کی ماری اسے زندگی پردیس جانے پر مجبور کر دیتی ہے اس نئے نویل دولان کے ہاتھوں کی میندے کا رنگ ٹھیکا بھی نہیں ہوتا غربت کی ماری زندگی اسے جب پردیس جانے پر مجبور کر دیتی ہے تو میاں بی بی کے درمیان میں جب گفتگو ہوتی ہے اس کو شائری کی زبان میں سننا آپ نے سنا ہوگا آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہیں جن کے شوہر پردیس رہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ گے تو میں کیسے رہوں گی وہ بولتی ہے کہ میرے ماں میرے ماں اور میرے ابو کا خیال لگنا بچوں کا خیال لگنا بعض سینوں میں پتھر بان کر کے بی بی ماں باپ اپنے بیٹے کو یا شوہر بی بی اپنے شوہر کو الگ کرتی ہے یہ بند پر تاو بتو یہ خاص سننا کہ ابھی شادی کر کے میں دلہن کو لایا صحی سے نہ سسرال کو دیکھ پایا مہندی کی لالی نپھی کی ہوئی ہے میری بی بھی مجھ سے یہ کہنے لگی ہے شوہر کیا بولتا ہے کہ گھر بھی مجھے گھر میں رہنے نہ دیتی کبھی چین سے مجھ کو سونے نہ دیتی خدایا خدایا عطا کر حسی زندگانی یسیمان چل کی ہے سچی کہانی یسیمان چل کی ہے سچی کہانی سناتا ہوں میں آسوں کی زبانی آخری بند پڑھتا ہوں ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکر کے ڈاکٹر انجینئر بنے بہت درد ہے دوستو میں نے دیکھا کئی ماہوں کو روتے ہوں میں نے اس نظم کو پڑھتے ہوں میں نے خود رونے کا کام کیا میرے آنکھوں میں آنسو آیا ہے اور بہت درد بھری نظم ہے یہ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکر کے ڈاکٹر انجینئر بنے ایک اچھے عالم بنے تبریز ہاشمی جیسا شائر بنے اے پی جے عبدالکنام جیسا راشت پتی بنے نیزائل مین بنے ایک اچھا پترکار بنے آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں کیا نہیں پترکار بنے لیکن گربت کی ماری زندگی اس بچے کے سکنوں کو بھی چکنا چھوڑ کرتا ہے وہ جو ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکر کے کچھ بنے گربت کی ماری زندگی کے وجہ کر وہ بچے کو نہیں پڑھا پاتی ہے میری آواز جاتی ہے آپ مجھوں تک جاتی ہے تو جب وہ ماں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی ہے تو چونہ گھر میں نہیں جلے گا کھانے کو ہناج نہیں ہے وہ بچہ جو ننہ سا پھول جن کے کندوں پر کتابوں کا بکسہ ہونا چاہیے تھا جن کو اسکولوں اور پاکشالہوں میں ہونا چاہیے تھا گربت کی ماری زندگی کے وجہ کر وہ دلی اور ہیدر آباد کے ہوتنوں میں جا کر کے پوچھا لگاتا ہے وہ ماں جو اپنے بچے کو چھوڑ کر کے پانچ منٹ نہیں رہ سکتی ہے اگر چولہ میں بیٹ ہی نہیں ہے ماں چولہ میں جال دے رہی ہے کھانا بناتی ہے بچہ اگر سرک کے طرف نکلتا ہے بیٹا تو ماں تپاک سے نکلتی ہے اور بچے کو پکڑ لیتی ہے کہ بیٹا کہیں تمہیں کوئی درگرنہ ہو جائے کوئی گاری تم کو کچھا نہ دے کوئی پھوک نہ دے لیکن گربت کی ماری زندگی اس ماں کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ بیٹا کو الگ کر دیتی ہے اور وہ چھوٹا سا نمنا سا پھول سا بچہ جا کر کے دلی اور ہیدر آباد کے ہوتلوں میں پوچھا لگاتا ہے اور گالیاں سنتا ہے اور اپنے گھر کو چلانے کا کام کرتا ہے اور پنجاب میں جا کر کے وہ جا اٹھانے کا کام کرتا ہے بہت ساری باتیں ہمیں بتانا چاہ رہا ہم آخری مذہب کا یہ بند کر رہا ہوں کہ کوئی جا کے پنجاب میں جل رہا ہے کوئی جا کے گجرات میں گل رہا ہے وہ ماسوم بچہ وہ ننہ سب پیارا وہ شہروں میں پھرتا ہے اب مارا مارا کہیں کھیت میں وہ اٹھاتا ہے بوجا کہیں ہوتلوں میں لگاتا ہے پوچھا خدایا خدایا عطا کر ہسی زندگانی یہ سیمان چل کی ہے سچی کہانی سناتا ہوں میں آنسوں کی زبان بہت بہت شکریہ اب ایک نعرہ لگاتا ہوں اس کے بعد مجھے اجازت دیں میں بولوں گا کہ اپنے وطن سے وطا کرو آپ کو بولنا ہے بی جے پی کو دفع کرو کہ اپنے وطن سے وطا کرو بی جے پی کو دفع کرو بولد ساتھی ہلا بے بولد ساتھی ہلا بے بولد ساتھی ہلا بے بولد ساتھی ہلا بے سانتی کے ساتھ بیٹھی میں دوبارہ ہوں گا ابھی فلال میں تھوڑی در کے لئے کہیں جا رہا ہوں آپے ضرور سننا